السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم ناظرین محترم اللہ تعالی نے کسی بھی چیز کو بیکار نہیں پیدا فرمایا ہر چیز کی پیدائش کا کچھ نہ کچھ مقصد یہ ضرور ہے اب یہ اور بات ہے کہ ہماری اس سمجھ میں نہ آئے مگر پیدائش کا مقصد ضرور ہے اللہ نے کیڑوں کو بنایا اللہ نے چوٹیوں کو پیدا فرمایا اللہ نے ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو پیدا فرمایا زمین میں جو ہے چلنے والے جانوروں کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا غرض کے جس کسی کو پیدا فرمایا کچھ نہ کچھ حکمت کچھ نہ کچھ مسئلہت یہ ضرور ہے آپ دیکھیں کہ ایک شخص جس نے ایک مرتبہ ایک پاخانے کی کیڑی کو دیکھا اور دلی دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالی نے اس کو کیوں پیدا فرمایا یہ تو جو ہے نجاست والے مقام پر رہتا ہے اور جو ہے پاخانہ میں لگا رہتا ہے اور نہ دکھنے میں کچھ اچھا ہے نہ اس میں کچھ خوشبو ہے بدبودار جگہ پر یہ رہتا ہے اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں اس کی پیدائش کا کیوں اللہ نے اس کو پیدا فرمایا یہ دل میں خیال اس بندے کیا آیا اللہ حبیر اتفاق کے کچھ دنوں کے بعد ایک محلک فوڑا جو اس کے جسم پر آ گیا اور سارے طبیبوں کے پاس جس جس سے رابطہ ہو سکا اراج کرانے کی کوشش کی کافی اراج کروایا مگر کہیں سے وہ فوڑا جو ہے وہ صحیح ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا بہت علاج بہت طبیبوں کے پاس جا جا کر یہ آجز آ گیا پریشان ہو گیا مگر وہ فوڑا جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہا اللہ و اکبر اتفاقاً ایک طبیب سے ملاقات ہوئے اور طبیب نے جب اس کے اس فوڑے کا معاینہ کیا دیکھا تو اس کے بعد جو ہے اس طبیب نے ایک علاج تجویز کیا اور اس نے کہا کہ یہ فوڑے کا ایک ہی علاج ہے اور وہ علاج یہ ہے کہ جو پاخانہ کی جو کیڑے آتے ہیں وہ کیڑے جمع کی جائے اور اس کیڑے کو جلا کر اس کی راک تیار کی جائے اور اس کی راک سے ایک مرہم بنایا جائے گا اور وہ مرہم جو ہے اس فوڑے پر لگایا جائے تو اس سے اس کا فوڑا بلکل صحیح ہو جائے گا اور اس کا جو فوڑا ختم ہو جائے گا اللہ و اکبر جب اس طبیب نے اس بندے کو جب یہ بات بتائی تو یہ بندہ جو ہے فوری طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اپنی غلطی پر نہ دی ہوا اور کہنے لگا مولا تو نے کسی بھی چیز کو بیکار پیدا نہیں فرمایا میں تو یہ سمجھتا تھا کہ یہ حقیر سا جانور ہے اور اس کو تو نے کیوں پیدا فرمایا اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے مگر مولا آج میں جان گیا جس کو میں زیادہ حقیر سمجھتا تھا آج وہ میرے لئے بہت زیادہ عزیز ہے اس لئے کہ میری مرض کی دواء اسی کے اندر موجود ہے اس لئے ناظرین محترم کبھی بھی کسی بھی چیز کو ہم دیکھیں تو اس کو حقیر نہ سمجھیں یا کسی بھی چیز پر اعتراض ہم نہ کریں کہ یہ کیوں پیدا کیا گیا اس کی پیدائش کا مقصد کیا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو پیدا فرمایا ہے تمام کی تمام چیزوں کے کچھ نہ کچھ مقاصد ضرور ہے اللہ تبارک و تعالی کی مرضی پر راضی رہے اور اس کا شکر ادا کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ